بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کامیاب زیوان پروگرام فیز ٹو میں جو لونٹ سکیم شروع کی گئی ہے اس کی تمام تر تفصیلات کے بارے میں کہ اس کے لیے کیا اہلیت رکھی گئی ہے لونٹ کی کتنی مدت ہے یعنی کتنے سال میں یہ کرز آپ کو واپس دینا ہوگا کتنے کرزے کے لیے سکوٹی دینا ہوگی اور کیا چیزیں سکوٹی کے طور پر ریکوائیڈ ہوں گی سود کتنا دینا ہوگا اس کے علاوہ مہانہ کتنی اقصاد دینا ہوگی ان اقصاد کی تفصیل بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائے گی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں دوستو کامیاب جوان پروگرام فیز ٹو کے لیے جو اہلیت ہے اس میں مرد خواتین اور ٹرانس جینڈر بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ کی اگر بات کریں تو عمر یہاں 21 سے 45 سال رکھی گئی ہے جبکہ آئی ٹی بزنس کے لیے ایج لیمٹ 18 سے 45 سال رکھی گئی ہے کرز کی رقم کی یہاں تین کٹیگریز ہیں فرسٹ کٹیگری میں ایک لاکھ سے دس لاکھ روپے تک کرز آپ لے سکتے ہیں سیکنڈ کٹیگری میں دس لاکھ سے ایک کروڑ روپے تک اور تھرڈ کٹیگری میں ایک کروڑ سے اڑھائی کروڑ روپے تک آپ کرز لے سکتے ہیں کرز کے لیے سکیورٹی کی اگر بات کریں تو دوستو ایک لاکھ سے دس لاکھ تک کے کرزے کے لیے آپ کو دو لوگوں کی یہاں شخصی زمانت دینا ہوگی جبکہ دس لاکھ سے اڑھائی کروڑ روپے تک کے کرزے کے حصول کے لیے آپ کو بینک کے پاس گاڑی زیور پراپٹی یا متباتل چیز بطور سکیورٹی جمع کروانا ہوگی لون مدت کی اگر بات کریں یعنی کتنے سال میں آپ نے یہ واپس دینا ہے لون تو اس کے لیے ٹوٹل آٹھ سال کی مدت دی گئی ہے آپ آٹھ سال تک یہ لون واپس ادا کر سکتے ہیں جس میں ایک سال کی آپ کو ریایت بھی دی جائے گی انٹرسٹ کی بات کریں دوستو تو ایک لاکھ سے دس لاکھ تک سالانہ جو ہے وہ تین فیصد آپ کو انٹرسٹ دینا ہوگا اسی طرح دس لاکھ سے ایک کروڑ روپے پر آپ کو سالانہ چار فیصد دینا ہوگا اور ایک کروڑ سے اڑھائی کروڑ روپے پر آپ کو سالانہ پانچ فیصد جو ہے اس کا انٹرسٹ وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا اسی طرح ایک سال کی اگر بات کریں کہ مہانہ کتنی ایک سال دینا ہوگی اور اس کی کتنی اماؤنٹ ہوگی اس کی تفصیل کے لیے دوستو آپ کو اس پروگرام کی ویب سائٹ کا ویزٹ کرنا ہوگا جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا ویب سائٹ اوپن ہونے کے بعد یہاں آپ کلکولیٹر کی اپشن پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں لون کلکولیٹر آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں لون اماؤنٹ میں آپ نے وہ اماؤنٹ لکھنی ہے جتنا آپ کرزہ لینا چاہتے ہیں مثال کے طور پر میں اسے دس لاکھ کر دیتا ہوں اور لون پیریڈ یہاں آپ سیلیکٹ کر لیں گے فار ایک زیمپل میں اسے سیون یئر کر دیتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں کلکولیٹر پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں دس لاکھ کا جو کرزہ ہے اس پر انٹرسٹ ریٹ یہاں تین پرسنٹ دکھایا گیا ہے سیون یئر اس کی مدت ہے اور ایک سال میں جو اس کی ایک ساتھ ہیں وہ بارہ ہیں ٹوٹل ایک ساتھ بھی یہاں دکھائی گئی ہیں ایٹی فور انسٹالمنٹس آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو مارک اپ ہے وہ بھی یہاں دکھایا گیا ہے دس لاکھ کے کرزے پر جو پر منتھ اماؤنٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیرہ ہزار دو سو تیرہ روپے جو آپ کو پر منتھ پی کرنا ہوگی اسی طرح دوستو آپ کرز کی اماؤنٹ اور مدت بھی تبدیل کر کے مزید جو کلکولیشنز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر میں اس کی مدت آٹھ سال کر دیتا ہوں آٹھ سال کرنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو انسٹالمنٹس ہیں وہ نائنٹی سکس ہو گئی ہیں اور پر منتھ جو اماؤنٹ ہے وہ گیارہ ہزار ساتھ سو انتیس روپے اس کی دکھائی جا رہی ہے اسی طرح آپ اپنی مرضی کی اماؤنٹ اور مدت کے مطابق ایک ساتھ کی تفصیل یہاں سے چیک کر سکتے ہیں